بسم اللہ الرحمن الرحیم ارتقائے فہم ڈیٹل کی اخصوصی رمضان ٹرانسومیشن میں میں ہوں آپ کا مذبان عمر حیات اور ہم آج سترہ رمضان روزے کی خلاصہ اور اہم واقعہ جو اس میں بیان ہوئے ہیں اس پر اقتصار کے ساتھ روشنی ڈالیں گے اس پارے کا آگاز صورت انبیاء سے ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اقتربہ لنا سے حساب ہوں تو پہلا لفظ اقتربہ ہے یعنی قریب ہے لوگوں کے لئے اس کا حساب کتاب کا دل تو اللہ نے اس میں یہ فرمایا ہے کہ لوگ اس سے غفلت برت رہے ہیں حالانکہ قیامت کا وقت قریب ہے تو اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دین کے سمجھنے کا جو طریقہ بھی بتایا ہے کہ دین کو کیسے سمجھنا ہے کہ اگر کسی کو کسی بات کا علم نہ ہو تو وہ کس سے سمجھے یعنی وہ اہل علم سے پوچھ لے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ وہ اہل علم سے اسے پوچھ لینا چاہیے اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ زمین و آسمان کو جو ہے میں نے کھیل تماشا کے لئے نہیں بنایا اگر کھیل تماشا کے لئے ہی بنانا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کسی اور طریقے سے اس کھیل کو یہ کام کر سکتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جو ہے وہ انسان کی حضاحت کے لئے یعنی سمجھنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ بنایا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس پرہ میں یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جو پیدا کیا ہے وہ پانی سے کیا ہے پانی سے اس کی دندگی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے تو اور اللہ کا عرش بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میرا عرش وہ پہلے پانی پر تھا یعنی عرشہ علماء کہ اللہ کا عرش جو ہے وہ پانی پر اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اچھے اور برے جو ہے حالات سے عزم آیا ہے اور اس میں اچھے حالات جو ہیں ہوں تو انسان کو شکر ادا کرنا چاہئے اور برے حالات ہوں تو اس میں انسان کو صبر کرنا چاہئے اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورة انبیاء میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کے عمال جو ہے وہ اس کو کوئی عدمیش آتی ہے تو وہ انسان کے اپنے عمال کی وجہ سے ہوتی ہے جیسے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جب غم شدید پہنچتا ہے وہ پچھلی کے پیٹ میں جاتے ہیں مشکلات میں ہیں غم میں ہیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے ہیں کہ اللہ لا الہ لا الہ اللہ انتہ سبحانہ کا انہی کنتو منتظر عالمی یہی فرماتے ہیں کہ اللہ تیرے سبا کوئی عبادت کے لائق نہیں تیرے سبا کوئی معبود نہیں ہے تو پاک ہے اور میں ہی خطا کر رہا ہوں خطا میری ہے یعنی انسان کہ جب مشکل کو غابت آتی ہے تو اس کے پیچھے انسان کے اپنے کرتوت ہی ہوتے ہیں اپنا عمل ہی جو ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے اس طرح اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ میزان ہونا ہے یعنی تراغل لگنا ہے اور اس تراغل میں انسان کے عامال کو تولہ جانا ہے اور اس میں کسی کے ساتھ ظلم اور دیاتی نہیں ہوگی یعنی ایسا میزان عدل میزان ہوگا اس میں عدل قیم ہوگا اور اس میں کسی کے ساتھ دیاتی نہیں ہوگی اور اسے اگے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تفصیل تھے جو ہے وہ اس کو ذکر کیا ہے کہ حضرت ابن رہیم علیہ السلام جب جوانی میں ہوتے ہیں تو اس وقت اپنے باپ کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ منادرہ ہوتا ہے یعنی بیعث ہوتی ہے وہ قوم جو ہے وہ بتوں کی عبادت کرتی تھی اور آپ نے جب دیکھا اپنی قوم کو یہ بتوں کی پوجہ کر رہے ہیں تو آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ تم کیوں ان بتوں کی پوجہ کرتے ہو تو انہوں نے آدھے جباب میں یہ کہا کہ ہم نے اپنے اب واو اجداج کو اس پر پایا ہے وہ عبادت کر دیتے ہیں ہم لہذا اس کو یہ اپنے واو اجداج کی پیر بھی کرتے ہیں آپ نے فرمایا نہیں تم کیسے ان کی بات پوجہ کر سکتے ہو کہ یہ نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں تو لہذا ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کی شدید مخالفت کی تو اس پر اس قوم نے جو ہے وہ آپ کو یعنی یہ برداشت نہیں کیا جو ٹلایا کہ یہ بات نہیں آتا ہمارے بتوں کی جو ہے وہ تدلیل کرنے میں رسوائی کرنے میں ہمارے بتوں کو جو ہے برا بھلا کہتا ہے تو انہوں نے پروگرام یہ کیا بنایا کہ اس کو ہم آگ میں جلا دیتے ہیں یہ ایسے بات نہیں آئے گا تو بہت بڑی آگ جلائی گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں وہ واقعہ اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ اتنی بڑی آگ تھی تو کہتے ہیں کہ چھ مہینے اس کی جو ہے وہ اندر کٹھا کیا گیا اس کی ترہ ترہ کی لکنیوں کٹھی گیا بڑا تفسیر سے وہ ذکر ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آگ میں حضرت عبرہیم علیہ السلام کو یعنی یہ آخری ادمیش ہوتی ہے اب اللہ کے بڑے بندوں پر جو اللہ کے زیادہ نزدیک لوگ رہتے ہیں تو جب اللہ نے ادھمایا دیکھ لیا کہ میرا بندہ جو ہے وہ آخر تک یعنی توحید پر قیم رہا اور اکیلے رب کی انہوں نے جو ہے وہ نام لیا مثلا کہ آخری وقت ہے اور آپ نے پھر جب دیکھا کہ ادھری بڑی آگ میں پھینکا جایا گیا تو اللہ سے دعا کی حسبون اللہ و نعم الوکی کہ اللہ مجھے کافی ہے وہ میرا بہترین کارسات اللہ نے پھر اس میں انام گیا کہ اللہ نے حکم دیا کیونکہ ہر ٹھیک اللہ تعالیٰ کے حکم کتاب ہے تو آگ کو اللہ نے کہا میں نے تجھے پلایا جلانے کے لیے اب تو آگ جو ہے تیرا کام جلانا نہیں ہے اب میں حکم دیتا ہوں کہ تو تھنڈی ہو جائے اور یہ دنی رنڈی بھی نہ ہوئا کہ حضرت عزید علیہ السلام کو اٹھنڈک لگا یعنی سلامتی والی ہو جا تو اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے اس پارہ کے اندر اس کا ذکر تفصیل سے ذکر کیا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ آپ کو گم و تکلیح میں دو جار تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے رہائی اب ساتھ یہ بھی اعلان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جیسے یونس علیہ السلام نے دعا کی لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انہی کون تو منہ دوالی اور ساتھ اعلان کیا تمام لوگوں کو جو لوگ بھی اس یونس علیہ السلام کی طرح غم میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو وہ بھی یہی وضیفہ یہی دعا کریں اللہ تعالیٰ اس سے ان کو جو ہے غالد غم سے نجات دے دے گا اسی طرح اور یہ صورت بنی اسرائیل صورت صوری جو بیان کی گئی ہے اس کے بعد حضرت صورت حاج شروع ہوتی ہے اور صورت حاج میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے قربانی کے طریقہ بتایا ہے اور اس میں سب سے بڑی ہے کہ مسلمانوں کو سب سے پہلی دفعہ جو جہاد کی اجازت دی گی کہ حاج کے اندر صورت حاج کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی اور اس میں یہ کام بیان ہوئے ہیں اور دوسرا یہ کہ نماز کی پبندی کا دکھر ہے اور عمل بیر معروف وَنَهِ عَلِ الْمُرْكَرْ یعنی آپ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے لوگوں کو منع کریں تو اس صورت کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بھی دی ہے شرق کی تردید میں کہ ایک یہ اتنے بے باس ہیں اور یہ اتنے کمزور ہیں کہ یہ کسی کو نفع یا نقصان کیا بچا سکتے ہیں یہ تو ایک مکھی جو ہے وہ بھی اس کو اس کا پاروی نہیں بنا سکتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت حج میں یہ ذکر کیا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے شرق کی تردید کی کی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اخلاص کے ذات اس کو سمجھنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو قرآن مجید سے واقفیت ہو اور اس کو ہم سمجھے کہ پیام قرآن کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابیت آفرمائے یعنی اسی کے ذات آج کی خضوصی اور انشاءاللہ کل اگلے پروگرام میں انشاءاللہ